ہلو اسلام علیکم جی بلکل ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں کل سب آپ نے وہ بتایا تھا اڈر فٹ اڈر فٹ ہاں جی بینس کا اولا خان نہیں پسند رہا تھا جی جی وہاں سے نا فائبرو فٹ ڈی ایس کے نام سے مل گیا تھا ٹھیک ہے ہاں جی اچھا آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کا سرف ٹیسٹ کرنا ہے ہاں جی وہ میں نے کل شام کو سرف ٹیسٹ کیا تھا جی پھٹکیاں آ گئی ہیں تو پھر اس طرح کریں اس کا بقیدہ علاج کر لیں ٹھیک ہے وہ بقیدہ علاج کس سے کریں گے یہ اٹکل پچو سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے اور یہ فائی میں نے تو اگر دودھ اسی لیے سرف ٹیسٹ کروایا تھا کہ پتہ چل جائے کہ اس کو کہیں میسٹرائیٹس تو نہیں ہو گیا آپ نے کہا تھا نا کہ دودھ بالکل ٹھیک آ رہا ہے آپ کے ورڈز یہ ہیں جی جی میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اس میں دودھ جتنا تھا وہ پھٹکیاں والا نہیں نظر تھا لیکن یہ ہے کہ جب سرف ٹیسٹ کیا تو سرف ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پھٹکیاں ہو گئیں پھٹکیاں ہو جائیں تو سمجھیں کہ وہ اس کا تھن میں بیکٹیریہ اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ اس سے تھن خراب ہو رہا ہے اور یہ مارا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے میری جان اور دوسروں کو بھی بچانا ہے دوسرے تھنوں کو بھی آپ پروگرام بھی میرے دیکھتے رہیں اور اس کے لیے آپ پورا ایک کورس کرانا پڑے گا آپ کو ایک انٹی بارٹکا پہلے میں دیتا تھا اس کے لیے فار موکس ایل اے کا اب ایل موکس ایل اے کے نام پہ آتا ہے کوئی مختلف ناموں پہ آ رہے ہیں تھنوں کے لیے کوئی نوہ موکس کے نام پہ آتا ہے کس کے نوہ موکس پتہ نہیں کیا کیا نام جب لوگوں نے نام رکھا رکھی بہت ساری کمپنیاں آگئی ہیں اور ایل اے کے ہوتا ہے ایل موکس ایل اے جی جی یا وہ مل جائے گا یہاں پہ ہاں ایل موکس ایل اے مل جائے یا ایمو ویٹ ایمو ویٹ ایمو ویٹ ایل اے ایمو ویٹ اے ایک اور ملتا ہے ٹرائی آگزل ایل اے لانگ اکٹیوٹی کا ہوتا ہے ہاملہ تو نہیں ہے آہ نہیں ٹرہ ہاں دو تین دن پہلے ہے کیا دو تین دن پہلے گرافی تو کراس تو ہو گئی نا ہاں جی ہو تو ہو گئی حاملہ کو تھوڑا احتیاط کرتے ہیں میری جان ان کو اگر دیں گے تو یہ وہ اس کا حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھہرتی نہیں ہے اگر انیشل سٹیج ہے پہلا مہینہ اور آخری مہینے میں میں تو ان کی ڈی ورمینگ بھی نہیں کرنے دیتا کسی کو ڈی ورمینگ ڈیڑھ مہینے کے بعد سیف بھی ملتی ہیں اگر آپ ان میں لکھا ہوتا ہے کہ حاملہ کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے تو آئی سی آئی والوں کا زیادہ تر نلزان پلس ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سولوزان مختلف ہیں اگر اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ حاملہ کے لیے سیف ہے تو وہ کروا دیا کریں اگر سیف نہ ہو تو لکھا ہوتا ہے جیسے یہ ٹرائی آکزل ایل اے ہے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ اگر حاملہ نہ ہو تو پھر آپ لگا سکتے ہیں ٹرائی آکزل ایل اے کے آپ نے تین دن لگانے ہوتے ہیں پہلے دن چالیس سی پھر دوسرے دن تیس سی پھر تیسرے دن تیس سی میں پہلے ایک ایک دن کا وقفہ ڈلواتا تھا اب آج کل یہ وہ ریکمنٹ کر رہے ہیں نہیں جی تین دن لگاتاری لگوا دیں تو یہ چالیس تھرٹی پھر تھرٹی سو ایمل پورا یہ کرا دیتے ہیں ساتھ اس کے چونکہ دودھ نہ کم کرے تو سفید زیرہ سو ایمل دو سو پچاس گرام تھوم یا لیسن دیسی اور پچاس گرام لیلے میٹھا سوڈا اور دو لٹر دودھ اس کے اندر خیر بنا کے یہ دن چھ سات دن لگاتار یہ بھی دیتے رہتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ وہ ایٹی بارٹک کے اثر سے دودھ نہیں کم کرتے ہاں پھر وہ اس سے فرق پڑتا ہے دودھ نہیں کم کرتے میں نہیں چاہتا کہ دودھ کم ہو میں تو جو اپنے خود بھی اگر ایٹی بارٹک مجھے لینی پڑ جائے تو میں دودھ سے لیتا ہوں خود بھی انسانوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے اس میں انجیکشن یہ جو آپ نے بتائی ہیں ان کے علاوہ یہ اموکسی سین ہوتی ہے بیلکل اموکسی سین یہ نارملی تو یہی لگاتے ہیں اور اگر وہ جو سوزش ہوئی ہو نا اور اگر حاملہ ہو تو اس کے ساتھ پلاس ایک اور لگا دیتے ہیں سولن ایم حاملہ ہو تو پھر لاغزن کا لگاتے ہیں لاغزن 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 ٹین ایمل کا لگتا ہے سر لاغزن 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 ٹیک وہ دس ایمل لگتا ہے جی میری جان وہ دس ایمل لگتا ہے دس ایمل دس ایمل ٹین ایمل جسا سولن ایم دس ایمل کا لگاتے ہیں اس کے ساتھ پلاس کر لیتے ہیں نا یہ جب یہ لیکن حاملہ کو نہیں لگاتے ٹرائی آگزل لیکن ٹرائی آگزل کا جب وہ دوسروں کو دے لگاتے ہیں یا پینسٹین کے لگاتے ہیں پینسٹین بھی لگاتے ہیں تو پینسٹین کا بھی لگاتے ہیں جب تو اس کے ساتھ پلاس کر دیتے ہیں سولن ایم یا اگر حاملہ ہو تو لاغزن ٹین ایمل وہ لگاتے ہیں جی بھئی میں لاغزن لگا دوں گا تو کچھ دوکٹر افضل کہتے ہوگے ہیں کہ ان کو کوئی بھی انجیشن لگانے سے پہلے میترا فان یا ایول میرا جاست ایمل لگا لیا کرے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی الرجی نہ ہو ایول کا تو یہ ہے کہ الرجی نہ ہو یہ اس کے لیے اور یہ جو بڑی سائنز ہے لیکن سارے کے سارے آئی ایم ساری ٹو سی ہمارے لوگ ہمارے یو این یہ جانوروں پہ تجربے کرتے رہتے ہیں وہ انہوں نے بولنا نہیں ہوتا نا تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو خامخواہ کوئی کسی قسم کی ہم تکلیف دیں ٹھیک ہے بس کی بات میں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہر ہے لیکن کوشش تو میری یہی ہوتی ہے اس لیے میں پہلے میں شروع شروع سے اس لیے بند بھی کر دیا تھا کوئی عرصہ بند رکھا ہے کہ میں نے کہا یار اتنے میں نے لوگوں کو دے رکھے ہیں ہر دفعہ پھر یہ پوچھ لیتے ہیں یہی چیز تو پھر بعد میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں ان کے پاس بیچاروں کے پاس یہ فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں اور وہ کہاں ڈونڈتے پھریں گے اور تھاؤزنڈز میں تو میرے پروگرامز ہیں دیکھیں رات کو جو آخری پروگرام میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ اگر ٹائمنگز دیکھیں گے تو فجر کے تھوڑی سی دیر پہلے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے تو وہ چار ہزار چھ سو پینسٹھوہ پروگرام تھا فور تھاؤزنڈ سکس ہنڈر سکسٹی فیفت پروگرام تھا تو یہ آج بھی اسی طرح اب یہ آپ کی جو کال میں لے رہا ہوں نا اس وقت یہ بارمی کال ہے تو بارہ پروگرام یہ اور یہ میرا رات لگ جاتی ہے پوری مووی میکر میں جاتے ہوئے ان کو پورا پروسس کرنا پڑتا ہے پھر اس کو بہت اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو اٹس نوٹ ہے جوک اور میں چونکہ چاہتا ہوں کہ خدمت خدمت خلق ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک دفعہ کال ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ چلی جاتی ہے آپ نہیں آپ کے بچے بھی دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے کہ ہمارے والد نے دیکھ ڈاکٹر ہوتا تھا ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ اس کی آواز میں یہ انہوں نے دیا تھا تو ہماری بیانس ٹھیک ہو گئی تھی یا گائے ٹھیک ہے نا بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی فضل کرے گا میری جان میں تو سمجھتا ہوں کہ جب پھٹکیاں آ گئی ہیں تو پھر اللہ کا نام لے کے وہ کر لیں تو یا پھر وہ دیسی میرا جو پرانا نزخہ ہے وہ قلمی شورا والا وہ کر لیں اس سے بھی لوگوں نے کافی اچھے اچھے دیئے ہیں نا اس کی لیکن میری جان میں میں ویسے اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس پہ تجربے کریں آپ اس کو اللہ کا نام لے کے ایل ماکس ایل اے جو میں نے بتایا یا وہ جائے وہ دیں بسم اللہ کریں وہ لگائیں کیا ہاں ٹیوب چڑھاتے ہیں جب یہ خوشک ہو جاتی ہیں نا ڈرائی ہوتی ہیں ڈرائی کو ہم ان میں ٹیوب چڑھاتے ہیں اور ان کا آپ دیکھیں وہ ٹیوب جو ہے نا وہ لیکٹو ویٹ کے نام پہ آ رہی ہے آج کل لیکٹو ویٹ وہ چڑھاتے ہیں یہ جو ہے افیکٹڈ اس کے اندر چڑھا سکتے ہیں رات کو جب دھولیں اس کی پوری کر لیں خالی ہو بلکل تو اس کے وقت آپ کوشش کر کے دیکھ لیں ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر لیں جو ان کا ویٹنری کا ہے نا ان سے بھی ٹھیک ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ویسے نہیں نہیں تین دن نہیں چڑھاتے وہ ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ لیکن جب ڈرائی ہوتی ہیں جب کیا جو انڈیکشن آپ نے بتایا وہ تو تین دنوں میں تقریم ہو جائے گا نا سو ایمل پورا ہو جائے گا ہاں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اچھا چھا سو ایمل کے بات تو نہیں لگانا ہوگا نا 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 انشاءاللہ تعالی اسی سے ٹھیک ہو جائے گی لیکن ساتھ وہ آپ نے کھیر بنا کر ضرور دینی ہے چھ سات دن تاکہ دودھ کام نہ کرے وہ رضانہ لازم دیتا بیلکل وہ لازم ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا ٹھیک ہے وہ میں نے جو بتایا وہ پلیز وہ کریں تاکہ ان کے تھن جو ہیں وہ محفوظ رہیں ٹھیک ہے ویسے بھی وہ باڑے میں یا فاہم میں وہ تبرے بندہ کر دے اس کی پنکی و گیراکی تو اس کے قسم کے جرافیم نزدی تو وہ سارے ڈینڈو ہو جکتے نہیں نہیں وہ جو ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہے ادھر سپریے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ تو لوکلی جہاں اپلائی کرنا ہے ان کو دھویں گے وہ تو یہ ہوتا ہے یا کوئی بکرییاں ہیں ان کے موں میں چھالے آ جاتے ہیں موں ہیں تو اس میں ہم پنکی کو کر کے یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو دھویں اور وہ انٹی سپٹک ٹائپ ہے نا دنسوں کو یہ واریوز گیراکی سپریے ہوتی ہیں جو کرنی چاہیے ہوتی ہیں وہ سپریے ہوتی ہیں وہ سپریے آپ کو میں میرے پروگرامز دیکھیں گے تو میں نے رکمنٹ کی رہی ہیں بسم اللہ نہ ہو تو پودے میں نے کئی ایک دیئے ہوئے ہیں لوگوں کو کہ یہ پودے نیاز بہوکے رکھیں ادھر تو مچھر مچھر نہیں آتا یہ ساری چیزیں میرے ہی ہیں آپ دیکھیں گے تو پروگرام اتنا میں نے خزانہ دے دیا ہے کہ آپ یاد کریں گے بسم اللہ دعاوں میں یاد ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے میری جان میں حاضر ہوں جناب حاضر ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی یہ سنن ابو دعود سے میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں میاں محمد صاحب کا ایک شہر مجھے یاد آ گیا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں پھل سبردہ مٹھا ہندہ تی بے سبریدہ کوڑا کدی مراد نہیں حاصل کردہ جے پہ جاندہ سوڑا یہ پنجابی سمجھنے والے لوگ اس کو فالو کریں گے تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرم میں ملاقات ہوگی بشرت ہے کہ زندگی نے وفا کی فی ایمان اللہ موسیقی موسیقی یہ چینل باکستانی زراد سے مطالق معلومات کا ایک انلول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روڑ بانی ماہی گیری مکس بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی موسیقی